بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے دورہ امریکہ کے دوران دنیا بھر میں کشمیریوں پاکستانیوں اور سکھوں نے مظاہرے کر کے اقوام عالم کی توجہ قاتل موڈی کے بھارتی اقلیتوں اور کشمیریوں کے خلاف مظالم کو اجاگر کیا نیو یوک میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر ایک مظاہرہ کیا مظاہرین نے پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ جمبو اور کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف نارے درش تھے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے آزاد جمبو اور کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے کہا کہ مقبوضہ جمبو اور کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسنہ جاری ہے انڈیانانز میں بنظریی اٹھا رکھے ہوتا انڈیانوں کے لئے انڈیانا ماری خانستانیوں کیا اڈیانی پہنکنن ساکتے ہیں انڈیانی با رکھے تھے ایم اللہ کچھ ساکتے ہیں اگر زیادہ کی بنظر اور ایک اهنے اٹھا رکھے تھے اور اگر اپنیان اسڈیانوں کے لئے جن نے انڈیانوں کا منت kijاستوی ہے نیو یارک میں سکھوں کے ایک احتجاجی مظاہرے میں سکھ رہنماؤں نے کہا کہ نرندر مودی کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں انہوں نے کہا کہ نرندر مودی بھارت میں سکھوں کا استحصال کر رہا ہے سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نرندر مودی نے مقبوضہ جمعوں کشمیر میں پانچ اگز دو ہزار انیس کو آئینی غنڈا گردی کرتے ہوئے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کیا اور کشمیری عوام بھارتی مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں اج وہی مرڈر مودی جدے ہاتھانچ ہزارہ بے گناہ مسلمانہ در خون گجرات دے بچے مودی اور عمد شاہ دی جوڑی قاتلہ دی جوڑی جڑی گجرات تو دلی پہنچی اور اے مودی اور عمد شاہ نے دو ہزار چودہ تو لے کے جوہیں ظلم کیتے نے جوہیں آج پنجاب دے لکھا کسان پچھلے ایک سال تو دلی دیا بروہاں دے بیٹھے نے کسانی قانونہ دا مطلب ہے پنجاب دا اکنومکل جینو سائیڈ ساڑا فیزیکل جینو سائیڈ ہسٹوریکل جینو سائیڈ سٹیٹسٹیکل جینو سائیڈ اور اسی دیکھے ہے کہ میں پانچ اگاس دو ہزار انی نو کشمیر دے بچے آئینی گھنڈا گردی کر کے آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائیوے ختم کر دیتا گیا ہے ایک میلین فوج کشمیر بچے بٹھائی ہوئی ہے کشمیری پر آہ پہنے بھارتی ظلم دی چکی بچے پس رہنے انگلینڈ کی شہر برمنگم میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت سے انکار کر رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ بھارت کی رکنیت کو موت تل کرے اور کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر عمل درامت نہ کرنے پر بھارت کی جواب تلبی کرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اندوستان جیسا ملک جو یونائٹر نیشن کی قراردادوں کو وائلیٹ کرتا ہے پر عمل درامت نہیں کرتا ہے اور مقبضہ کشمیر میں لاکھوں انسانی کا قاتل ہے ایسے ملک اور ایسے ملک کے وزیر آزم کو یہ پلیٹ فارم ہو یعنی کرنا چاہیے ہم یونائٹر نیشن سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انڈیا جیسے ملک کی رکنیت پر نظر ثانی کریں اور انڈیا جیسے ملک کو اس یونائٹر نیشن کا ممبر نہیں ہونا چاہیے انڈیا میں مطدہ نے اٹھارہ سے زیادہ ریزولوشن کشمیر پر پاس کی ہے انڈیا ان ریزولوشن کا سب سے بڑا بیگسٹ وائلیٹر بھی ہے انڈیا ڈیموگرافیکل ٹیرزم بھی کمٹ کر رہے ہیں جو جنیوہ فورت کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے ان تمام انسانی اقوکی خلاف ورزیاں انڈیا مقبوض جیمو کشمیر میں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود حقام مطدہ اس کو نرندر موڈی کو جن اسمبلی میں خطاب کا موقع دے رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سخت زیادتی بھی ہے کشمیریوں کے اس قواز کے ساتھ بھی اور عقوام مطدہ کے ڈبل سٹینڈرز بھی ہیں کشمیریوں پاکستانیوں اور سکھوں کے مظاہروں نے نرندر موڈی کی اصلیت عالمی برادری پر آیاں کر دی ہے اب عقوام مطدہ اور عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور بھارتی عقلیتوں اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں